بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بنانے لگیں آپ کے لئے چنیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں آج ہم آپ کو ایسی ریسپی دینے لگیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ ہم نے ایک پہو تیل اس میں ڈالا ہے اللہ باگ آپ کو خوش رکھیں اور دھیر ساری خوشی ہیں نصیف روائے ہیں آپ کا ہمارے چینل میں ویلکم کہتے ہیں آپ کو ٹیم بچانے کے لئے ساتھ ساتھ کام کرنے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ گپیں کریں گے ڈھیڑ پاپ پیاز ہے جو ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں اس کو ہم اب کریں گے گرینڈ سبز مرس کو اور اس کو مکس کر گئے پیسٹ بھرکے ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہے جو گرینڈ کی ہے ہم نے ٹماتر اور سبز مرس چھیں آپ نے بلکل نہیں اس کو گرینڈ بھی کتمی ہلوہ نہیں بنانا ہے ایسے کھڑی کھڑی رکھنی ہے ہلکی سے چائے کا چمچ بھرکے نمک کر ڈالا ہوں آپ مزید ڈیٹ چمچ ڈالا ہمیر سے تھوڑا سا کم ہی رکھا ہے چمچ سے ٹھیک ہے آپ اپنے تیشت کے مطابق رکھ سکتے ہیں ڈالا ہم بڑے زبردستے بنانے لگیں ڈیو ریسپی دیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں کلر ماشاءاللہ مسالے کا بلکل ٹھیک ہو چکا ہے ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ادھا کلو ٹھیکن ہے ہلدی ڈالنے لگا ہوں 1.5 تی سپون سے تھوڑی سکم ہے 1.5 تی سپون زیادہ رہ جانی تھی اسی لئے تھوڑی انشاءاللہ ڈالی ہے ایک بٹا تین ہم نے تبقیبا ہلدی کا چمچ چائے والا ڈالا ہے یہ ساوتگرہ مسالہ ڈالنے لگا ہوں ایک کھانے کا چمچ ہے مسالہ کیا زیرہ یا زیادہ کچھ دس پمرہ جو ہیں وہ کالی مرچے ہیں بس کیونکہ دونوں طرح اس میں ہم مسالہ ایڑ کریں گے تھوڑا کھا پیسا ہوا ڈالیں گے بعد میں یہ دو سبز مرچے ہیں پکھی والی ہیں مرچے ہوا ڈالیں گے مرچے ہوا ڈالیں گے یہ ہلکا مسالہ گل جائے اچھی طرح سے اس میں اور یہ چکن بھی تیار ہو جائے ٹھیک ہے تقریبا ایک پہو کا قریب پانی اس میں میں نے ایڈ کی ہے یہ چار سے پانچ حدد جو ہے بڑی چھوٹی الہچی ڈال رہے ہیں اس میں چنوں میں چنیں ہم بنا رہے ہیں یہ بڑے زبردست ریسپی آپ کو دے رہے ہیں نیو ریسپی یہ دیکھیں ماشاء اللہ گریبی جو ہے بلکل زبردست ہو چکی ہے اس کے بڑی چھوٹی اچھوٹی ہے اچھا یہ دو کھانے کے چمچ تقریباً چاس سے ساٹھ گرام خویا ہے یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں اتنی دائی ڈالنی ہے ایک اور یہ دو کھانے کے چمچ ہم نے دائی ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھے سے پھینڈ لیں گے نرم کر لیں گے اگر یہ پھوڑی سی اس میں بنجاز بھی ہوئی تو وہ بندے دودھ کی ڈال لیں یا کسی چیز کی بھی پانی کی ڈال لیں آپ اس کو اچھی طرح سے پھینڈ کے نا ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کو جو ہے نا اس میں ڈالیں گے چنوں میں اور ماشاءاللہ خوئے دا خوئے والے ایسے بہترین چنیں بن جائیں گے یہ بلکل آپ کے لیے نیوریس کی ہے اور یہ بہت جگہ بنتی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم اپنے سٹائل سے بنا رہے ہیں آپ کو بنا کے ہم آپ کے آگے انشاءاللہ اس کہیں گے آپ کو کیسے بڑھانی ہے آپ نے یہ یہ ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھینٹ لیا ہے میں نے سارا یہ اب یہ سارا بیٹن جائے ہیں اس میں ڈال دینا بیٹر جو ہے اس کا آپ نے یہ تقریبا کوئی ایک پاؤ سے اس کے قریب بن گیا ہے یہ ایک پاؤ سے زیادہ ہے تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو جائے تو کوئی نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور ماشاءاللہ سے چنے آپ کو ایسے زبردست بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہے کیسا سنری سنری سا مسالہ ہو گیا ہے اور اب ہم ڈالنے لگیں اس میں یہ دو عدد تیز پاتھ چنے اور چنے ڈال کے پھر ہم اس کو تھوڑا سا بنائیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ادھا گلو چنے ڈالے ہوئے ڈالے ہم نے لو کیا ہوا تھا تھا تھوڑا سا میڈیم پہ کیا ہے ڈالے ہم نے ان کو چنوں کو کہیں کہیں توڑنے ہیں تاکہ جو ہے نا اچھی طرح سے مسالے بھی مکس ہو جائیں اور ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پھر ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی آڈ کریں گے ہرکا سا شوربہ سا بنائیں گے اس کا ملگے کی ٹانگیں آپ نے بچانی ہے ٹانگیں نے توڑنی ہے اس کی اچھی طرح سے بھوننا ہے میں تھا تھوڑا سا مزاق کے موڑ میں تھا اس بھی آپ کو ہسانے کے لئے یہ بات کی ہے میں نے ٹھیک ہے نا بھولتے ہیں کہیں بھئے ہم نے کوئی ایک ادھی بوٹی کیا جائے تو اس کو بھی ہلکا سا ہم نے نک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ جو ہے نا اس کا بہت پیارا مسالہ بن رہا ہے بھی تھوڑی سی اور بنائیں کریں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی آڈ کریں گے ٹھیک ہے نا مسالہ اس کا جو ہے ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے تقریبا سارا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اب آپ ہم نے مزید اس کو جو ہے نا جلانا نہیں ہے اور یہ بہت زبرتک چنیں تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے ساتھ دیکھ ٹام کرنا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہا ہوں ان کے ٹھیک ہے تو آپ بعد میں بھی آڈ کر سکتے ہیں پلیٹ کے اوپر بھی میں اس لیے ڈال رہا ہوں چلو یہ کٹھا جو ہے نا سب کے پاس ایک ساتھ چلا جائے گا اور ماشاءاللہ گرم مسالہ ڈالتے ہی نا بہت پیاری کشبو اس کی پانی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں آڈ کریں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ مسالہ نیچے سے لگنے لگا ہے کالکہ سا فلیم ہم نے میڈیم کیا ہوا ہے تیز نہیں کیا ہے فلیم کو نیچے سے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا پانی اور آڈ کریں گے اور پان سات منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگا دیں گے بس نا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ مسالہ جو ہے نا اس کا کھل جائے گا اور یہ پانی جو ہے نا اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اور تیل اوپر آ جائے گا پھر نا موسیقی موسیقی ہم جی ناظرین بتائیے گا ہمیں ہمارے سٹائل سے چنے کیسے لگے آپ کو اور کمنٹس میں اگر ویڈیو کا ہماری لائک کیجئے گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی